میں آپ لوگوں کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتا چلوں تو الحمدللہ سارے روٹس پلان ہو چکے ہیں ترطیب دیئے اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا بھائی آپ لوگوں کا خدمت میں حاضر ہے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ نیو انفرمیشن کے ساتھ آپ سبھی دوستوں کو اپنے چینل پر ویلکم خوش آمدید اور جی آئینو بولتا ہوں اور سبھی دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سبھی دوستوں کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل بنائے رکھیں اور آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں بیماریوں سے دکھ سے دردوں سے تکالیف سے آزاد رہیں دوستو شیاب بھائی کے حوالے سے عرض کرتا چلوں شیاب بھائی کو پیدل حج کے لئے مبارک اور نیک سفر کے لئے کیرلا انڈیا سے نکلے ہوئے اپنے ڈریم جرنی کے لئے نکلے ہوئے ایک سو انتیس دن ہو چکے ہیں اور آج ہے آٹھ اکتوبر تو ان کی جو موجودہ لوکیشن ہے اور جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ابھی تک واہگا بارڈر سے جسٹ بارہ سے چودہ کلومیٹر دوری پہ ایک آفیاب کٹ سکول ہے وہاں پہ قیام کر رہے ہیں گاؤں کا نام خاصا ہے جو پنڈ خاصا ہے اور عمرت سار ڈسٹیک ہے انڈین پنجاب میں تو ہم لوگ ان کا بس بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں میں ان تمام ناظرین کو اپنے ویورز کو جو نیو آ رہے ہیں الحمدللہ بہت سی تعداد میں ڈیلی بیسز پہ بہت سی نیو سبسکرائبر آ رہے ہیں پیار دے رہے ہیں تو میں ان کو ان کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ چینل جو ہے میں ان کی اپ ڈیٹس کے حوالے سے جب وہ پاکستان داخل ہوں گے تو لمحہ بلمحہ ہر خبر آپ لوگ کے ساتھ اس چینل کے ذریعے سے شیئر کروں گا اور وہاں جا کے بورڈر پہ آپ لوگ کے ساتھ ان کی انٹری ان کا سب کچھ ان کا جو مقام ہے جہاں پہ وہ رہیں گے جہاں سے پھر آگے سفر کریں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو بار بار بتانا میرا بہت ضروری ہے میں بار بار بتاؤں گا لوگ میرے سے کمیٹس کرتے ہیں کہ آپ شہاب بھائی کے بارے میں بار بار کیوں بتاتے ہیں کیونکہ ڈیلی بیسز پہ آپ میرے سبسکرائبر چیک کر لیں ڈیلی بیسز پہ ہزاروں میں آ رہے ہیں تو میرا ان کو بتانا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوستو میں نے جو جو بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی الحمدللہ وہ سو فیصد سچ ہوئی وہ سو فیصد سچ ہوتی جا رہی ہیں جو جو بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا میں وحد یوٹیوبر ہوں جو اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی وہ سچ ثابت ہوئی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا ویزا کے حوالے سے پاکستان انٹری کے حوالے سے اب وہ باتیں بالکل کلیر ہو رہی ہیں اور ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آپ صبر رکھیں حوصلہ رکھیں آپ لوگوں کو ویزا دیا جائے گا پھر آپ لوگوں کے کہنے پہ ہم سب یوٹیوبر جو تین چار یوٹیوبر ہیں جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ہم نے حکومت پاکستان سے درخواست کی اور جو بھی متلکہ ادارے ہیں ان سے درخواست کی آواز اٹھائی تو الحمدللہ وہ بات بھی کلیر ہوئی اور بعد میں اس کو تصدیق بھی کیا گیا کہ حکومت پاکستان نے کبھی بھی ویزے کے حوالے سے کوئی احتراز وغیرہ نہیں کیا اب ٹرانزیٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان ٹورسٹ ویزا دینے کے لئے تیار ہے تو میرے دوستو میرے عزیز ساتھیوں میرے بھائیوں تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شہاب بھائی ایک بڑی پرسنیلٹی بن چکے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عزت سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں تو حکومت پاکستان اور جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ایک ذمہ دار ریاست ہے شہاب بھائی کے حوالے سے جو بھی میں پہلے آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ جب وہ پاکستان داخل ہوں گے یا اس کے بعد جہاں سے بھی ان کا سفر جاری رہے گا تو ان کی حفاظت کرنا ان کا تحفظ کرنا ہماری حکومت کا ہماری عمام کا اولین فرض ہے کہ ان کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے تو اس بات کو لے کے تھوڑا سا جو بھی غور و فکر ہے وہ ہو رہا تھا پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ ہم لوگوں نے ویزا نہیں دینا تو اب دیکھیں چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے پاکستان نے دلے کیا تھوڑا سا کیونکہ ان کو تحفظ دینا سارا جو سیکیورٹی پروٹوکول ہے ان کو ترتیب دینا ہر چیز کے اوپر وہ ایک وقت لگتا ہے جب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شروع سے نکلے تھے انہوں نے ایمبیسی سے یا پاکستان سے اجازت لی تھی دیکھیں حالات واقعات بدلتے رہتے ہیں تو حکومت پاکستان نے یہ بولا تھا کہ جب آپ بورٹر پہ پہنچے گئے تب انشاءاللہ آپ کو ویزا دیا جائے گا اب پاکستان کی طرف سے تو کوئی دیری نہیں کوئی مسئلہ نہیں اب اگر دیری ہے تو حکومت ہندوستان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ جو ویدیش منتری ہیں ان کی طرف سے ایک لیٹر نکلے گا جو پاکستان نمبیسی میں جمع ہوگا پاکستان کے پاس آئے گا انشاءاللہ تو ان کا سفر کا آغاز ہو جائے گا تو اب حکومت ہندوستان کی طرف سے دیری ہو رہی ہے تاخیر ہو رہی ہے ڈیلے ہو رہا ہے ایک لیٹر کی وجہ سے تو اب تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ابھی تو کوئی ہو نہیں ہے تو ایسا تھوڑا سا انصاف کرنا چاہیے ہم لوگوں نے آپ کو بولا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹینشن نہیں لینی سب معاملات درست ہو جائیں گے میں آپ لوگوں کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتا چلوں اب میں دے رہا ہوں انشاءاللہ تین چار گھنٹوں کے بعد دیکھیں یہ شام کو دیکھیں میں جو جو کچھ بول رہا ہوں اس کی کوپی کر کے لوگ بتائیں گے تو الحمدللہ سارے روٹس پلین ہو چکے ہیں ترتیب دیا جا چکے ہیں ان کا جو سیکیورٹی پلین ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے اور شاہ بھائی کا پاکستان داخلے کے بعد لوگ بہت چاہنے والے ہیں اتنا پورے پاکستان سے ان کو پیار کرنے والے ہیں وہاں پہ جمع ہوں گے ان کا استقبال کرنے کے لئے لوگ دور دراز سے وہ تو پہلے آ چکے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں لاہور جا چکا ہوں جب وہ آنے والے تھے ہم لوگوں نے سنا کہ دو دن کے بعد آ جائیں گے میں یہ ایک دن پہلے پہنچ گیا پندرہ دن لگ بگ پندرہ دن میں نے وہاں گزارے یہ بھی میں نئے یوٹیوبر نئے سبسکرائبر کو بتا رہا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں جا چکا ہوں ان کو کور کرنے کے لئے پھر ڈیلے ہوا تو میں پھر واپس گھر آ گیا تو اب میں انشاءاللہ کل جب پرسو پھر چلا جاؤں گا ان کو کور کرنے کے لئے تو ہر چیز پلان ہو چکی ہے پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا اور آپ جہاں دیکھیں گے ان کا ویلکم دیکھیں گے ان کا استقبال دیکھیں گے لوگوں کا پیار دیکھیں گے کس طریقے سے لوگ پیار کرتے ہیں میں ایک اور بات کروں گا یہاں پر یوٹیوبرز کے حوالے سے جن کی آپ خبریں سنتے ہیں جن کی آپ اپ ڈیٹ سنتے ہیں مزے کی بات بتاؤں دوستو مزے کی بات بتاؤں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ٹرانزٹ ویزا کیا ہوتا ہے ٹورسٹ ویزا کیا ہوتا ہے جس طرح سے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھ کے ہمیں ہسی آتی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگ ان کو اتنا دیکھ رہے ہیں ٹرانزٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا کی ڈیفینیشن کبھی نہیں پتا ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے وہاں سے آ کے واپسی ہوگی تو یہ ٹورسٹ ہوگا وہ جی وہاں سے جائیں گے تو یہاں سے آئیں گے بائی پلین جی وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں تو جن کو یہ نہیں پتا کہ ٹرانزٹ ویزا اور ٹورس ویزا ہوتا کیا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں بس دوستو میں ابھی اینڈ کرنا چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہر چیز ہر سارے انتظامات جو مینجمنٹ یا جو بھی ہیں جو رونٹس ہیں وہ پلین ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو شہاب بھائی کو یہاں وہی پیار ملے گا اس سے زیادہ پیار ملے گا اس سے زیادہ رسپیکٹ ملے گی وہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں ہمارے بھائی ہیں اور وہ نیک سفر کیلئے جا رہے ہیں تو ان کو کور کرنا ان کے اوپر ڈسکس کرنا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت عجر دے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھائی آپ لوگوں کو ہر اپ ڈیٹ بروقت دے گا اچھا میں یہاں پہ ایک بات اور کرتا چلوں میں گاؤں میں ہوں میں آج میں نے ویڈیو باہر اس لیے نہیں بنائی ہمارے گھروں کے آس پاس تین چار ٹیو ویل ہیں ابھی بھی آواز آ رہی ہوگی تو میں نے گھر کے اندر ویڈیو بنانا مناسب سمجھی تو یہ صبح جب آزانیں شروع ہوئی نا اس وقت یہ ٹیو ویل چلے ہوئے ہیں پانی دے رہے ہیں کسان بادری کی فصل کو تو میں اگر گاؤں میں یا آس پاس بناتا ہے نا تو شور شرابے سے بہت ڈسٹرپنٹس ہوتی میں اس لیے اندر بنا رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں میں نا انٹرنیٹ کا بہت مسئلہ ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے اب یہ صبح صفیرے کا ٹائم ہے مجھے تقریباً اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہوئے نا دو گھنٹے تو لگی جائیں گے دو نہیں تو ڈیڑھ گھنٹہ تو لگے گا یہ کیونکہ سگنل بہت ویک ہوتے ہیں یہاں اور میں پھر جو ریت کے ٹیلے جو میں دکھاتا رہتا ہوں نا جو ہم اپنی زبان پنجامی میں ٹیبے بہتے ہیں میں وہاں ڈیوائز کو لے کے جاتا ہوں وہاں بیٹھتا ہوں پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے ورنہ یہاں اگر میں گھر میں اس کو وہ کروں نا یقین کریں تین تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس بات کا بھی خیال رکھا کریں کہ آپ کا بھائی فیلڈ میں بھی نکلتا ہے سارے ہر چیز گور کرتا ہے آپ لوگ اسے کتنے لاہور کے کھانے لاہور کی تاریخی جگہیں ہسٹوریکل اتحاسک اتحاسک کہتے ہیں نا ہندی میں اتحاسک جگہیں آپ لوگ اسے شیئر کی تو اسی طریقے سے بنے رہیے اب میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ